انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو سینٹیس مستحق خواتین کو دس ہزار پانچ سو روپے کی ادائیاں کی جا رہی ہیں یہ ادائیاں جنوی سے مارچ تک سماحی اقساط میں کی جا رہی ہیں تفصیل بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد صلاح برمے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت ریجسٹرڈ ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو سنتیس مستحق قواتین کو دس ہزار پانچ سو روپے کے حساب سے رقوم کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے اس سال تین ماہ کی اقصاد کی رقم کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے بڑھا کر دس ہزار پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے جو کہ جنوری سے مارچ تک کی سماہی اقصاد کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے اب تک ہماری ستر پرسنٹ کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ عید سے پہلے تک ہم مکمل طور پر جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو یہ ساڑھے دس ہزار کی قسط ان کو پہنچا دیں زلہ برمے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت مستحق قواتین کو بہ آسانی اور موثر طریقے سے ادائیگیوں کے لیے بارہ مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر مستحق قواتین اپنی اقصاد وصول کر رہی ہیں مجھے بھی پیسے ملے میرے بچوں کو ملے وظیفے دو بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ میں ٹھائی ہزار روپیاں ملا میں یہاں پیسے لینے ہوں آئی ہوں بائیز ترکے سے پیسے ملے ہیں اور مجھے پورے پیسے ملے مستحق قواتین کو سہمائی اقصاد کے ساتھ ان کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف بھی دیے جا رہے ہیں پرائمری کلاسز تک کے طلبہ کو دو ہزار روپے اور طالبات کو دو ہزار پائنسو روپے سکنڈری کلاسز تک کے طلبہ کو تین ہزار روپے اور طالبات کو تین ہزار پائنسو روپے ہائر سکنڈری کلاسز تک کے طلبہ کو چار ہزار روپے اور طالبات کو چار ہزار پائنسو روپے کے تعلیمی وظائف بھی دیے جا رہے ہیں مستحق قاملہ خواتین اور شیرخار بچوں کو نشو نمہ کے لیے وظائف بھی دیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ ویورز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی آپ کو چھے ایسے پروگرام بتاؤں گا جن کی ابھی ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور آپ ان میں اپلائی چھے کے چھے پروگرام میں کر سکتے ہیں اور ان سے حکومت سے آپ سبسیڈی لے سکتے ہیں امداد لے سکتے ہیں اپنی کس لے سکتے ہیں یہ تو چھے پروگرام کی ریجسٹریشن بتاؤں گا اور دوسری طرح آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی جانب سے ملنے والی انداد کا فارد پروگرام کی جو اگلی کیسٹ ہے اس کا آغاز کس طریق کو ہونے جا رہا ہے کون سے مہینہ سے ہوگا کتنی کیسٹ ہوگی اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہا ہوں ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جو جانت پر تالم ہیں ان کے ایکاؤنٹ اوپن کر لیے گئے ہیں بس چند ہی دنوں کے بعد ان کے ایکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ چاہیں گے تو حکومت کے جو کیمپ سائٹس ہیں وہاں سے اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں یاد رہیں کہ ان لوگوں کو 81 قطر سے اگاہی کا میسج بھی ملے گا کچھ لوگوں کو 81 قطر سے اگاہی کا میسج نہیں مل پاتا اس کے حوالے سے چیکنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے خاندان اور گھرانے ایسے بھی ہیں جنہوں نے سروے تو کروا لیا ہے لیکن ان کو پتا نہیں چل پا رہا کہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے لیکن میں بات کرتا ہوں ان چھے پروگرامز کی اور جن میں کچھ پروگرامز کے کوڈ ہیں کچھ کے لنکس ہیں آپ کو ساروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں بلکہ آپ کے بہت سارے کمنٹس بھی ملے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو سراتی ہیں بھائی ایڈیو ٹریننگ کی جو ملومات ہے وہ اوریجنل ہے اور ہمیں یہ چاہیے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مشکور ہوں سب سے پہلے حکومت نے آپ کسان کارڈ کی طریق تو بند ہو چکی ہے ابھی اپلائے نہیں ہو رہا ہم مزید بھی تصدیق کر کے آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس پروگرام کی آخری مایات 30 اکتوبر تھی جو کہ گزر چکی ہے ختم ہو چکی ہے پھر بھی اپنے سورسز سے اپنے ذرائع سے پتہ کر کے آپ کو بتائیں گے اسی ستر کے اوپر اگر ابھی آپ پی ایل سی یعنی پنجاب لائیو سٹاک کارڈ لے کے سپیس دے کے پی ایل سی سپیس دے کے اپنا قومی کیمپیوٹرائز چناختی کارڈ نمبر بھیجتے ہیں آپ کے عمر 18 سال سے زیادہ ہے آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں مارد ہیں عورت ہیں بزرگ ہیں یا نوجوان ہیں آپ اس پرگرام کے لیے اہل ہیں شادی یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹرائز کومی کارڈ ہونا چاہیے جو نادرہ سے بنا ہوتا ہے چاہے وہ سبارڈ کارڈ ہے یا سادہ کارڈ ہے اس لیے کے ساتھ آپ کا یہ بھی ضروری ہے کہ پنجاب کے رہیشی ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کون سے پرگرام ہیں ان کی بھی میں الگ الگ آپ کو بتاتا جاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر اور دہی رانی پروگرام کی تاریخ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس میں توسیق کر دی گئی ہے پہلے میرے خیال کے مطابق پانچ نومبر تھی اب اس کو بڑھا کر دس یا پندرہ نومبر کیا گیا ہے یہ تو مجھے ابھی کلیر نہیں ہے لیکن تاریخ ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ توسیق کر دی گئی ہے راشن پروگرام کے لیے پی ایس سی آر کا نیکے بارڈ راشن پروگرام کے لیے پنجاب سوچو اکنامک ریجسٹری کا سرویج جاری ہے اب تک یہ جو میں نے تینوں پروگرام بتائی ہیں لائف سٹاک کارڈ کا پروگرام جس سے آپ کو لاکھ روپے بلا سوت کاز دیا جا رہا ہے دہی رانی پروگرام کے ذریعے آپ کو دو لاکھ روپے تک اور ڈیریکٹ ایٹیم کے ذریعے سلامی راشن پروگرام کے ذریعے آپ جانتے ہیں آپ کو موفت آٹا گفت ہمپر نقدی بہت ساری سبسیڈی دی جاتی ہے یہ تینوں کے تینوں پروگرام یہ حکومت کی جانب سے اوپن کیے گئے ہیں پنجاب کے رہیشیوں کے لیے اور دو اور پروگرام بھی ہیں اور پورے پاکستان کے جو باقی لوگ ہیں سولر پریٹس کے پروگرام ہیں کفالت کے پروگرام ہیں نیسی آر ہے اکاسی کتر ہے وہ ابھی میں آپ کو آکے جا کے بتاتا ہوں اپنی چھت اور اپنے گھر کے پروگرام کی ہر مہینہ کے پہلے ہفتے میں نائے لوگوں کے نام آئیں گے اور پندرہ لاکھ روپے تک کرزہ فرام کیا جا رہا ہے جانت پرطال افراد بھی ان پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نائے لوگ بھی کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کا سروے ہونا چاہیے کچھ پروگرام میں یہ شرط ہوتی ہے اور دوسری جانب سوپر سیڈرز کا پروگرام ذریعی علاد کا پروگرام جو پنجاب میں جاری ہے اس میں بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ذراعت کے دفتر سے جو ہے ان کی ہیلپ لائن 080017000 کے پر رابطہ کر کے آپ فردہ انفرمیشن لے سکتے ہیں اب میں آپ کو اس پروگرام کی طرف لے کے آتا ہوں اور جانت پرطال کی طرف لے کے آتا ہوں اور کس جو ہے اگلی کب آغاز ہوگا یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کے سوالے سے پریشان رہتے ہیں اپنے شناکتی کارٹ اٹھائے پھر رہے ہوتی ہیں ان جگہوں پہ جاتے ہیں لوگوں سے پتہ کرتے ہیں جن کو ان پروگرام کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جو آگے بند ہے جس سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہہ دیتا ہے بھئی آپ کے پیسے بند ہو گئے ہیں آپ کو ملے نہیں ہے آپ اس کی بات سن کر واپس آ سکتے ہیں واپس آ جاتی ہیں تو میں آج آپ کو وہ سورسز بتاؤں گا جن سے آپ کو پکا پکا پتہ چل جائے کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کے لئے اکاسی اکتر کا نیشنل سوشو اکنامک ریجسٹی سروے جو دفتر کے ذریعے جاری ہے آپ اس میں کفال پروگرام کے لئے اپلائی کروا کے حکومت کی جانب سے ملنے والی سماحی بنیادوں پر جو تیرہ ہزار پانچ سرپے کی اگلی امداد ہے اب کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو مبارک کو ان کے اکانٹ حکومتی خاتہ میں اوپن ہو چکے ہیں بس پیمیٹ جیسے ہی لگے گی ان کو میسیج بھی آ جائے گا اور وہ پیمیٹ تیرہ ہزار پانچ سرپے آپ نے کیمپ سیٹ سے لے بھی سکتے ہیں واصول کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے تعلیمی وضائف کے لئے بھی اہل ہو جاتی ہیں آئیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلی کس کا آغاز دسمبر کے آخری ہفتہ اور جنوری دوہزار پچیس میں بچوں کی تعلیمی وضائف وہ خواتین جن کے بچے ریجسٹرڈ ہیں وظیفہ ملتا تھا لیکن اس پیمیٹ کے ساتھ نہیں آیا تھا ان کی ڈبل کس جنوری جو کا پہلا ہفتہ ہوگا یا دوسرا جیسے ہی چیڈیول آئے گا پیمیٹ کا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی پیمیٹ ایٹی ایم اور موبائل وائلٹ کے اوپر ملنے کے حوالے سے بھی پیمیٹ موڈل آ چکے ہیں میرے خیال کے مطابق آج کی ویڈیو میں اتنے ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ